اس سے میں تھوڑا آگے کر دے ہو یا اس سے مائی گلا چلو چیز شلوات شعرے ملتے پڑھو اللہ آجائے ہم آل محمد کی سنہ کرتے ہیں ہر سکر ہر شام اس کی درکی سنہ کرتے ہیں ہمی ایک ہمشیف پہ ہر پرچاہ جی شبیر بے جان میں شام دا زوارہ ملت چاکر بیان اللہ شام دیا زواری کر رہا بے بے آلات پیکنی میں پھالے کا مرینہ بے گھر دے ہوئے اگر بھی حرف کی تاکنیا سواجہوں نے کی تھی خرید سیر ہے خرید سیر کی مومن شعر مل کے باوازِ بلند شلوات پڑھو اللہم بشم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم کل ولی جکل حجت ابن الحسن شلواتکا علیہ وعلی آبائی فی حاضی ساعت وفی کل شاعت ولیم وحفظم وقائدم بناشرم ودلیلم وعینا حتی تشکنہو ورزا قطوان وطمتیہو فی حاضی طویلہ اللہم شلی علیہ وحمد وعال محمد وعجل فرجال محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو شینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا دے رب زدنی علماء سارے ملکے بہاواز بلند صلوات پڑھو اللہم کوشش کرو اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہم بابا جی کہتے ہیں دعا پھر مانگ چلو اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا دے ایک دعا بابا جی کے کہنے پہ میں نے دو مشرے پڑھ دی ہے جی لکھوری پڑھا جی اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا دے بابا جی ایک دعا میرا دل ہے ایک دعا میں اپنے لئے کرنا چاہ رہا ہوں میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندہ کر دے تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے میں شد کے دعا آپ جیو آپ جیو شارہ حیداری میں نوکر جو ہوں میں لکھوری پڑھا جی منافق اتخاب تو مدلک میں نہیں آتے اچھا منافق اتخاب تو مدلک میں نہیں آتے انہیں یہ ڈر ہے کہ یہاں حضرت اب بات بیٹھے ہیں بابا میں پتہ نہیں کس طرف جا رہا تھا کیا پڑھنا تھا مجھے ڈھیر سارا سفر کیا ہے اور ڈھیر سارا سفر کرنا ہے اب مشرہ پڑھ دی ہے بابا جی نے تو ایک مشرہ میرا بھی میں لکھوری پڑھنا جی تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے میں آل محمد آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں دعا ہے رب عظیم کی بارکہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ عرش کے شردار کو حسین کا درضی بنانے والا خالق مومن کی قبر میں علی کی کرشی لگانے والا اللہ بول پڑھنا چاہیے تھا آپ کو بلایت والے لوگ ہیں اور میرا دل ہے کہ یہ سارے نمازی اس نمازِ عشق میں شامل ہو جائیں مزید ایک دعایا جملے کا اضافہ کرتا ہوں علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا خدا آپ کا آنا زکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و قریم احتمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے شجگے میں اپنی بارکہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے جتنے مومنین بیٹھے ہو سارے واجب سمجھ کے آمین کہیے گا مالک کسی ماتمی کو کسی کمینے کا محتاز نہ کریں اس چھے بھی بلند آمین کہیے گا مالک جلد جلد ہمارے پردے والے وارش کا ظہور فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہ گزارش یہ ہے اہلیان خود پر اس مقام پہ اس ممبر پہ ان چہروں میں اس پنڈال میں اس ماحول میں اس بارکہ میں میری پہلی حاضری پہلی نوکری پہلی ڈیوٹی میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جن ہستیوں کا ذکر سننے آ پائے ہیں انہی ہستیوں کا ذکر پڑھنے میں آیا حکم تھا مجھے بڑی مشکل سے پہنچوں اور اس حکم کی تعمیل میں میں کوشش کرتا ہوں آپ تھوڑا آسا میرے ساتھ مزاج ملاو اگر مزاج مل گئے برسر ممبر کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں رات بستر پہ کروٹوں کے سفر میں آپ محسوس کریں گے کہ مجلس فرش پہ نہیں عرش پہ سنیت لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہو کیا کہنے ہیں جہاں ایسے سید ذاتے ہوں جہاں ایسی شخصیات ہوں وہاں کوئی مارفت کی کمی ہوتی ہے لو جی مرشد تساگل کیتی ہے تو میں مصرہ پڑھنے لگنا تو میں نوں پتہ ہے بھئی مجلس ہی تھی جنت بن جانی ہے میں کہوں اکل میں جو نہ سمائے وہ علی ہوتا ہے میں آپ بولنے تھا یہ تھا یارا آپ تو جوان ہو سارے اچھا اور ہل کی ہے اکل میں جو نہ سمائے وہ علی ہوتا ہے رب جسے خود سا بنائے وہ علی ہوتا ہے یار تو جوان ہے یہ جوان ہے یہ جوان ہے وہ جوان ہے یہ جوان ہے یہ بزرگ ہے تو میں تو پتہ ہے علی ہمارا امام ہے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ہمارا خدا ہے قرآن ہماری کتاب ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے کعبے کی طرح موکر کے نوال پڑھتے ہیں یہ بچے مجھے دعوت دے رہے ہیں انہیں کیا پتا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں علم بالے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا ہے وہاں کے سم مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اسمِ قرآنی سے خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام شارے حچوں رل کے مل کے ہاتھ اچھے نچفتہ کعواز داوے حیداری تو اپنی ماں نو نریب ہوگا بھئی امام حشین دی ماں بستے رکھی لینہ ہر علیہوں خجبر علیہوں ملتان روڑ دے جہاں جناب بندہ جتھو جتھو آئے ہیں حشین دی ماں دونوں سلامت رکھے میں چوتھا میشنا پہ پڑھتا جناب بندہ مشلط علی پڑھتا ہے ان دھنان میری گلے جناب سوچ دائے وہ اپنی داد اپنی جے بچ رکھے میں نوچائی دینی اکل میں جو نسمائے وہ علی ہوتا ہے رب جسے خود سپنائے وہ علی ہوتا ہے اور رات میراج کی اللہ جسے پردے میں اپنی مسند پہ بٹھائے وہ علی ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حشین دی ماں کی سیدہ محباد لگتا ہے رات میراج کی اللہ حج شے پردے میں اپنی مسند پہ بٹھائے ایک واری شاہرے بولو اپنی مسند پہ بٹھائے اے پیچھے آلے بولو اپنی مسند پہ بٹھائے میں ذرا مولوی کو تڑپانے لگا ہوں اپنی مسند پہ بٹھائے موسیقی نے اسے مضمون کو کہا تھا کہ وہ تہرہ جسے دیکھ کا خدا یاد ہو جائے اسے علی کہتے ہیں اور پہر آؤ مرشد غازی تھی قسم میں نہیں سی پڑھنا تو میں تو اڈی نظر پہ کرنا میں مولوی سے کہہ رہا ہوں علی کا بغز ہے کافی تمہاری دوزہ کو علی کا پیار میری بغششوں کی پرچی ہے اے پغیر حب علی تم جو حج پہ جاتے ہو خدا کے گھر کی قسم یہ فضول خرچی ہے ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے علی کے نوکر کا ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے جو نوکر ہے علی کا دونوں ہاتھ بلند کرے کنجوشی نہیں کرنی سیون تکا والدہ اللہ علی کا لندہ صدق داما صدق داما صدق داما لکھ وری لکھ وری بہدہ بغیر حب علی تم جو حج پہ جاتے ہو خدا کے گھر کی قسم یہ فضول خرچی نہیں ہے آؤ میں قرآن کی آیت پڑھوں وہ دل مرتا ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو میں یہ غازی کے علموں پر میرا ہاتھ ہے میں علمین کے درمیان کھڑا ہوں سرگودہ سے خود پر کا سفر خود ناپو کے کتنا ہے کتنا سفر میں نے کیا ہے یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے میں دل سے کہہ رہا ہوں جو بندہ مسلح پہلی نہیں پڑھتا وہ مجلسے باہر چلا جائے کیونکہ وہ مر جائے گا میں مولوی کے جنازے کو حق لگانے لگا ہوں خود پر والوں جو بندہ مسلح پہلی پڑھتا ہے اس سے میری بات ہے تیرا ضمیر بولے تو بولنا ورنہ داندھی کوئی نہیں وہ دل مرتا ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شہر جلی نہ ہو عمل پیکار ہے جس میں محمد کا بسی نہ ہو نمازِ بد پرستی ہے اگر ہون میں علی نہ ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے علی کے نوکروں کو بولنا چاہیے عمل نہ نہ بھی نہیں عمل میں کا محمد کا بسی نہ ہو نمازِ بد پرستی ہے اگر ان میں علی نہ ہو مولوی سے کہہ رہا ہوں نمازوں میں علی آنے سے گھر پاتل کا سایا ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں آیا مائے شد کے جامعہ ہاتھ وڑی انہ شلان دی خیر ہو لے ہاتھ اچھے ہائے داری دیشت کے جامعہ علی کے نام سے جلتے ہو تو تم یوں ہی سہی ہم قدم قدم پر علی کے جیس جائیں گے اتابت تمہیں حشر میں دوکر میں تھرکے گا ہم نام میں کہ یہیں پھر جائیں گے صرف تم نہیں جلاتے ہو ایک ایک سیکنڈ علی کے منکر کے مقدر میں جلنا ہے آہ رکھ میرے سر پہ قرآن خدا سے پیار خدا کی جبی سے جلتے ہیں قرآن پڑھ کے ایمان مبی سے جلتے ہیں خدا کے گھر میں پہنچ کے اجب منافق ہیں مکان چومتے ہیں اور مکی سے جلتے ہیں آئے 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 جرہاں نہیں بولیاں بولنہ ہی نہیں اچھا جرہاں نوکر یریدہ دومیت بلند کرو حیداری جی بھائی جاں توڑی کیا بات ہے توڑی اندر شلان دی خیر ہوئے جی بھائی جاں جی میں موکر شاباز امام اسہین دی مادنو بستے رکھے چل آؤ پھر بس کرو آئے تمہیں اب بھی نہیں پتا چلا کی علی کیا ہے جسے اپنے نام کا نہیں پتا اسے علی کے نام کا پتا ہے تجھے اب بھی نہیں پتا چلا کی علی کیسے کہتے ہیں تجھے اب بھی نہیں پتا چلا پھر اور قرآن دی قسم جرہ بندہ نہ بولیا پھر او جانے دی علی جانے میں پتھن رکھا یہاں جو آیا ہے شفاف نیابنے آتے کا بھرک زاکر کہتے ہیں میں ایتاں دیکھ اور بول میں کہ تو پھرے دیکھ اور پھر بول میں کہ تو یہاں جو آیا ہے شفاف نیجتیں لے کر قسم خدا کی وہ لوٹا ہے جنگ پہلے کا شاباش 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 پچھلے بندے ہاتھ چاہوڑی دن ہو کر حسین دیماد انہوں کی شدہ محتاج نہ کرے مرشن میں توڑا نوکر آتوشی اولاد زہرہ ہو رات انیس پلاک سرگوڑے میں نے شہر پر آئے اللہ علیہ حید اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلی اللہ پتہ نہیں کتنے ہزار بندے پھے اور کتنی دیر کھڑے رہے کوئی بندہ سنو جو علیہ کا نوکر ہو اور نہ بولے میں کہوں یہاں جو آیا ہے شفاف نیجتیں لے کر قسم خدا ہے جنتیں لے کر حرم میں کہتا ہے اللہ علیہ کے منکر سے میرے حرم سے نکل جائے عبادتیں لے کر اللہ اکبر توڑیا نشدان دی خیر ہو لے روشائن میں نوکر جوا عیداری اینجرہی بجرہ نوکر علیہ دادوں میں حط بلند کرے کنجو شینے گانی لال کالاندہ جی بشور اللہ موسیقی 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 بابا بغازیدہ واسطے ہی حکمت اٹھے کھلو جا بابا حکمت کھلو جا اسی حضیدہ نا آئیم میکنو زندگینا توفہ دے لگا اگلے سال تک بھولتا میں میں کلم ہی ترور دے لگا شرط تری دو جو ہے یہاں جو آیا ہے شفاف نیتیں لے کر قسم خدا کی چنتیں لے کر حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے منکل سے میرے حرم سے نکل جا عبادتیں لے کر علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لکھتا ہے مسلح سے لانتیں لے کر اللہ اکبر مینا کرا دیرا دیرا ہاتھ تکھے گلی کی شیلہ محطان نہ ہو حوشین لیمہ گل یہ بھی جا ہاتھ تکھے ہاتھ تکھے ہاتھ 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 اتھ ہی بھی جا ہاتھ ہی بھی جا ہاتھ ہی بھی جا تنو حرمی نہیں پتا لگا حسین کہوں نے آئے 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 اور ان پہ بیک ہے بیک جنہوں اپنا نہیں پتا جنہوں اپنے ناندہ نہیں پتا جنہوں اپنے حسب نسبدہ نہیں پتا اسنو بھی پتا ہے علی کہوں نے حسین کہوں نے اے ہاتھ محرم دا مہینہ گزرینہ اس سے واسطے میں اکھیاسی دین کے دشمن شرمندہ ہے اور اسا سے جیت گئے لاکھوں مابی ازادوں سے سرور کے نوہ سے جیت گئے دین میں شد کے دور قرآن دی قسم اے شیر ہون ہو گئی ہون ممبر دے شیر ہو گئی اے پہلون مزاج انا میں تیری مجلس اے جنت اتارا لگا جڑھا بندہ مبرن تو پہلے جنت بیکھنا جانے میرے پاسے بیکھے علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مسلح سے لانتیں لے کر یہ اختیار بھی پکسا میرے علی نے اسے گلی میں بیٹھا ہے بحلول جنت اے لے آئے 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 ہیداری اچھا اکوری ہیداری یہ اختیار بھی یہ اختیار امام مسلح اندی مابف دیا رکھی میرا پتر اپنی مانو نشیبوں میں گلی میں بیٹھا ہے بغیر حب علی جو بھی آذان دیتا ہے اچھا بغیر حب علی جو بھی آذان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے بے شک بس میں نے خیچار مسلح پڑھو گے اچھا بغیر حب علی جو آذان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا اور میں نہیں رہ سکتا میں نے انہوں پڑھا گا محشر میں رب کہے گا فرشتوں جنا نہ بولیا ہو جانے تھی علی جانے محشر میں رب کہے گا فرشتوں سے دوستوں ہر ایک پسر کو اس کے عمل کا معال دو حب علی بغیر جو پڑھتے رہے نمال ایسے نمازیوں کو جہنم میں ڈال دو شاباش 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 دونوں ہاتھ بلند کرو ہیداری گلی میں بیٹھا ہے بہلور جنتیں لے کر اللہ محمد سے کہہ رہا تھا بہن کے اللہ رسول سے کہہ رہا تھا پہن کے جوتیاں آ جاؤ عرش پر لیکن پہن کے جوتیاں آ جاؤ عرش پر لیکن درے بطول پہ جانا اجازتیں لے کر درے بطول پہ جانا اجازتیں لے کر آپ کے شاکتے کلام کو دیکھا مجھے محطان اور سرگوزہ مجھے قریب نہ آ رہا آ 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 سلامت رکھے یہ علمین کے درمیان کھڑاؤ ساری زندگی میں نے وہی مشرے پڑے جو مشرے محمد کی بیٹی نے اپنے بچوں کا صدقہ مجھے عطا کی ہے اور جس شخصیت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہزار گنے بڑی ہیں ہم نے اسے فالو کیا مالک بے شک بے شک وہ میرے ساتذہ میں سے ہیں مالک انہیں سلامت رکھے چاہ لیک شیر پھر مسائب کا آپ کی نظر کرتا ہوں پہن کے جوتیاں آجاؤ عرش پر لیکن در بطول پہ جانا اجازتیں لے کر اور بقائے دین کی خاطر بطول کے گھر سے حسین نکلے ہیں بہنوں کی میتیں لے گا میں نہ کرا سارے زاکر رندے پہ سید رندہ پہ تو آڑیاں کھیں سانسو آگئے پرسہ ہو گیا میں لکھ وری تھی بہجو بہجو بشم اللہ آج سید زاکر مولادہ براہ میرا چھوٹا آگے زاکر مجلسہ گھٹ دیا نہیں مجلسہ بدیاں نے میں حسین کا زاکر ہوں کتنا راش ہے یہ حسین کا زاکر آیا اس راستہ ملا عزت سے ملا مسائب میں آگیا ہے قسمت حسین کی بہنوں کی میں پھر پڑھتا ہوں بقائے دین کی خاطر بطول کے گھر سے حسین نکلے ہیں بہنوں کی میتیں لے کا خود پرلیوں میں غازی دے علم دی قسمیں سید میں ممبر چھڑنا لگا تھا میں تُس مجبور کر دیتا میرے کوئی ٹائم کوئی نہیں میں سفر دھیر ذرا کرنا میں جملہ پڑھا لگا سید میں معاف کر دی آئے میں ایتھ آگیا جملہ میں پڑھا لگا من حال نے سجاد سے پوچھا سارا زمانہ جو پانی روتا ہے سارا زمانہ پانی روتا ہے مولا تو خون کیوں روتا ہے سجاد نے کہ منحال میں خون کیسے نہ رون کربلا سے لے کے شام تک سولہ سو میل کے سفر میں کم از کم اسی مرتبہ شیمر نے میرے سامنے میری بہن کو تماش مارے کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جو شینے پہ ہاتھ نہ مارے جو بندہ ماتم کر لیتا ہے وہ بعد سمجھ کے ماتم کرے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین میں دو منٹ پڑھتا ہے میں لمبا وسائع پڑھتا ہی نہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں شال اللہ پھر تیرا رون تیرا پرشت تیرا سفر تیرا چودہ سفر ہو گئی کل تیرا سفر حسین دی شہادت آئی آمیت مسائب سڑا آ دو جمل مسائب دی سنو میرے گلو منحال نے حسین کے بیٹے کے قدموں پہ سر رکھا سجاد مولا ایک سوال کرنا اے میرے حت پتیوں نے جتھو تک میری آباد جا رہی ہے کوئی سید ایسا نو بیجرہ نہ کرے جو سوال کی اس نے اس نے کہ مولا ایک سوال کرنا ہے جواب دیں سجاد نے کا حکم کر کہتا ہے حکم نہیں منت ہے مولا میں نے سن آئے آپ کے چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا سجاد نے کا صدق تھا میری سیدہ آلیہ ملک عسام عباس کی ملک مجھے طاقت دے میں مسائب کا جملہ پڑھ لوں سجاد نے کا سچ اس نے کا مولا کیا عباس کا سر مولا 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 سیدہ برداشت نہیں کرنا سید زیادہ کہتا ہے مجھے بتا آپ پاس کا سر گھوڑے کی گردن میں چل میں نہیں بتاتا آن سجاد سے پوچھتے ہیں غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں منحال نے کا مولا کیا غازی کا سر کربلا سے گھوڑے کی گردن میں چل آئے سجاد نے نہیں مولا حلب نہیں کوفہ نہیں اسکلان نہیں ہار بندہ بادم سمجھ کے ماتم کرے منحال نے پھر غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کہایا سجاد کا خون بڑھ گیا تین دفعہ رو کے کہا اش شاہ ماتم 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 جرم ام ماتم آئے حجین تین دفعہ کہا شام شام میں شام میں شام میں ایک قرآن ہے میرے شرط میں اکھی نال پڑے منحال نے مولا شام نے ایسا کیا ہوا ہے جو تُو خون جوتا ہے سجاد نے کہ منحال میں تجھے کیا بتاؤ مجھے بتا ایک دن میں کتنی آزان ہوتی ہے سجاد کہتے منحال شام کا بازار سجنے کے انتظار میں شام کے ستر دغلابے پہ میں نے زینب جیسی ماں کو ساتھ لے کے سترہ آزان سنی ہے سجد رہے بازار کھڑی رہی زینب سجد رہے بازار کھڑی رہی رو گیا سجد رہے بازار کھڑی رہی سکینہ اللہ اکبر جو سوال آپ نے کیا ہے میں اب جواب دینے لگوں سجد کہتے تین دن بازار سجد رہا تین دن میں ماں کو لے کے کھڑا رہا جہاں پہلے سپکر بھا بھلا اچھا چل رہا تھا سجد کہتے منحال تیسرے دن ادھر مغرب کی آزان شروع ادھر ہمیں حکم ملا علی کی بیٹی کو بازار لے ادھر مہد نے کہا شہاد انہ محمد الرسول اللہ ادھر محمد کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا سجاد کہتے اس وقت میں نے موق کی دعا مانگی جب میں دیکھا پیت لاک بندوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے فہا شاہ عورت ناز رہی تھی شراب یوں میں کھڑی ہو کے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی مجھے چادر دے دو میری ماں کا نام زہرہ آئے حشین شرم نہ کر شرم نہ کر تیرے مضہ میں مادم جائے نہیں تیرے نوکر زینب دا سر حت مار سید لادی دا واسطہ میں معاف کر دو سوال کی تہت میں دواب دے لگا منحال نے ست جات کے قدموں پر سر مارا غازی دی کس میں کچھ نہیں لگ دا ست جات جلاج کوکا مار کے نار میں منحال نے کا مولا مجھے یہ بتا غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کیسے آیا ہے ست جات کہتے شراب میں کھڑی ہو کے علی کی بیٹی چادر مانگ رہی تھی یہی منظر غازی نے نیزے پہ دیکھا غازی کا سر نیزے سے زمین پہ گیا شیمر نے پھر پھلن گیا غازی پھر گیا گب کیا ہی دفعہ اب پاس کا سر زمین پہ گرا یہ حرامی سر اچھا کے عمر ساتھ کے قریب آیا اس نے کا غازی کا سر پھر گر گیا اس نے کا پھر 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 سر آپ اس قابل نہیں ہے کہ یہ نیزے پہ بلند ہو جائے اب پاس کا سر آپ اس قابل نہیں ہے کہ یہ نیزے پہ بلند ہو جائے اس نے پھر ایسا کر شام کے بازار میں کوئی ایسا منظر بنا کہ قیامت سے پہلے قیامت آجائے اس حرامی نے غازی کا سر اٹھایا یہ وہاں لے آیا جہاں علی کی بیدی کھڑی تھی اس نے زینب کے سامنے لازی کا سر زمین پہ لگ تھا اس حرامی نے رشی دی اللہ جانے کس چیز سے اس نے اپاس کے اس کان سے اس کان تک رشی گدار لی وہی رشی اس نے گھوڑے کی گردل میں علی کی بیٹ نے کہ بابا گردل